ہمارا سبجیکٹ ہے پاکستان افیرز اور پاکستان افیرز کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو پوسٹ پارٹیشن یعنی تقسیم کے بعد 47 کے بعد والے پاکستان جو ہے اس سے متعلق ہے اور اس پہ ایسے ٹائپ کو ایسے میں بھی ٹاپک آتے رہے ہیں اور ویسے بھی آتے رہے ہیں تو اس ٹاپک کا نام ہے نیشنل انٹیگریشن ابھی میں بورٹ پہ لکھوں گا لیکن بورٹ پہ لکھنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا question ball آپ کے طرف throw کر دا تو مجھے یہ بتائیں جب ہم ٹی وی پہ بڑے زوق و شوق سے کرکٹ میچز دیکھتے ہیں اور میچ اگر انڈیا سے ہو یا میچ کوئی final tournament کا تو پھر تو خیر ہماری جذبات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں جو بھی اس کو کہا جائے رائٹ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب میچ ہم جیت جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کون جیت گیا ہم یہ کیا کہتے ہیں ہاں ہینڈ ریز کریں اور مائک میں بولنا ہوگا ہاں جی کسی کو نہیں پتا چلو شکر ایک نے ہینڈ ریز کیا مصبع سر پاکستان جیت گیا پاکستان جیت گیا گلڈ ہو گیا جی اچھا عبد الرعوف میرے خاص سے شہزاد جعوید عبد الرعوف جی عبد الرعوف جی سارا ہم کہتے ہیں کہ ہم جیت گئی پاکستان جیت گئی پاکستان دیکھ بہنچ جی اچھا فائزہ جی فائزہ بولیں آر کا مائک میں آنے ہونکہ نہیں ہونکہ نہیں ہونکہ نہیں ہونکہ جی سکھا رہا آشان نکم سر آشان نکم سر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وی وان ہم وان دا میچ ہی انگریسی میں اب چھو 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 کرلو کون جیس ہے زیادہ تر پاکستان جیت گیا جی پہلی والی مطا میں عبد الرعوف کی بات کر رہا ہوں انگلیس مت کریں اور عبد الرعوف کی کہتے ہیں پاکستان جیت گیا ٹھیک ہے اور مجھے کسی سے پچھنے 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 آپ آپ بتا دیں اگر انڈیا کے سارے انڈیا ضرور کہتے ہیں کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ پاکستان جیت گیا سب کہتے ہیں کبھی کوئی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانیت نام کی جو ہے ہم اس کے ساتھ ابھی تک کسی دوست کا نام ہے کسی کنام ہے جس سے آپ کو محبت ہے لیکن ہم خود کو کبھی بھی پاکستانی نہیں کہہ رہے ہیں جو ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کومی یہ بڑا ضروری ٹاپک ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں لیکن میں آپ لوگوں سے پہلے ایک ایمیج شیئر کروں گا کہ ایمیج میں آپ دیکھو گے کہ نیشنل انٹیگریشن کیوں چاہیے ہوتی ہے نیشنل انٹیگریشن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ اسٹیٹ جس میں بسنے والی پاپولیشن بسنے والی نیشن زیادہ تر جو ہے زبانیں بولتی ہے اور ان زبان بولنے کی بنا پہ وہ بزاتے خود ایک الگ نیشن میں اپنا ایک الگ نیشن پہ رکھتی ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کو ایک نیرٹیب پہ ان کو ایک پوائنٹ پہ ان کو ایک نکتے پہ جو ہے لائے جائیں تو اپنے کا کہتے ہیں ایسی سٹیٹ جہاں پر ڈائیویس کمیونٹیز رہتی ہیں ان کے ہاں نیشنل انٹیگریشن کی ضرورت اس لیے رہتی ہے کہ اسٹیٹ میں جو ڈیفرنٹ کمیونٹیز ہیں وہ پیسکولی رہیں اور پیسکولی ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کریں کمیونیکیٹ کریں اور اپنے کا کہتے ہیں کوئی نیگٹیو سنس نہیں ہونی چاہیے نیگٹیو سٹرگل نہیں ہونی چاہیے نیگٹیو کمپٹیشن نہیں ہونے تو ابھی جو پکٹر میں آپ کے سامنے دکھانے جا رہا ہوں اس پکٹر سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نیشنل انٹیگریشن ہمیں کیوں چاہیے اور کس لیے یہ ضروری ہے موسیقا 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 ہمار اکمل اب میں کیا بولوں بول نظر آئے گی تو کہے چھو گے میں ہی بلوں گا آپ کو پکچر آپ شو ہو رہی ہے سب جی سب کو ہو رہی ہے شو پکچر چلیں یہ گوڑ ہو گیا اب میں ایسے تھوڑا سا ذرا مرڈ کرتا ہوں گی نیشنل انڈیگریشن قومی مسئلے کیا ہیں مسئلے یہ ہیں کہ جناب آپ کے ہاں پروینشل اٹانوی کو مل گئی ہے ایٹین ایمینڈمنٹ سے لیکن انیونڈ ڈیویلپمنٹ ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے پھر نیچرل ریسورسز ہیں اس پہ اکثر شروعوں کے درمیان مختلف رائے پائی جاتی ہے ان کے درمیان ہیٹڈ آرگومنٹس کا ایکسٹینج بھی ہوتا ہے اور پھر یہ ہے نیشنل انسیٹیوشن نیشنل انسیٹیوشن جو نام ہونے کے برابر ہیں آپ کے پاس اب جب نیشنل انسیٹیوشن نام ہونے کے برابر ہیں تو نیشنل نیریٹیو قومی بیانیاں جس کو کہتے ہیں وہ بیٹ ہے اور قومی بیانیاں کیونکہ آپ کے پاس نیشنل لیول کی نیڈرشپ نہیں ہے اب جب نیشنل لیول کی نیڈرشپ نہیں ہے تو پھر کیا کبھی انکلیگریشن نہیں ہو سکے گی کیا ڈیموکریسی کبھی فائدہ نہیں دے سکے گی کیا لینگوڈیشیو کبھی حل نہیں ہوں گے کیا گونڈ گورننس کبھی نہیں آئے گی اور کیا پروینچل ایٹانومی میں کچھ نیا کرنے ہی ضرورت ہے یہ سارے وہ سوال ہیں جس کی وجہ سے جو انسا ہے اپنے کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے نیشنل انٹیگریشن کی تو ان سوالوں کا جواب ہم دونتے ہیں اب میں یہ پکچر ہتا رہا ہوں ہم میں بورڈ کی طرف لے کے جارہا ہوں کہ مجھے لکھنا ہے اور میں لکھتا بھی سکتے ہیں جب میں بورڈ اپنے پاس سکتے ہیں اچھا جی ایسے ہوگا ہمارا گزارہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا اچھا پھر جناب ایک اور شیر نارا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے آدھا 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 موسیقا 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 آدھا تمہارا آدھا ہمارا یہ میں نے کودھ نہیں بنایا ہوا فوجہ اظہار الحسن MQM کے ایک پارلیمنٹیرین ہے جنہوں نے سندھ اسمبلی کے پلور پر اس اپوزیشن لیڈر یہ بات کہی اور ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اربن اور رورل سندھ کے درمیان جو ریسورسز کی دیویجن پہلے سکسٹی پورٹی پہ چلی آ رہی تھی that's not sufficient according to the current needs اب 50-50 پہ بات کلے گی because according to him the Arbansan earns Karachi earns for the whole country but at the same time Karachi suffers a lot with the governance problems with the sanitary problems and with many problems which we can see on media fix it یہ وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی رہی ہیں اسی طرح سے میں نے left side پہ لکھا ہے nationalist political parties versus mainstream political parties nationalist political parties جو ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ parties جو کسی particular ethnic group کو ایک خاص زبان بولنے والوں کی ممیندگی کریں جیسے پشتوم صاحب ملی عوامی پارٹی اچکزین صاحب کی جو ہے اسی طرح سے بی این پی مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی یہ کن کی ہے سردار اختر مینگل صاحب کی ہے اسی طرح سے ہے اپنا کہیں ہی نیشنل پارٹی بلوچستان یہ کن کی ہے یہ ملک بلوچ والوں کی ہے جو پہلے سی ایم رہ چکے ہیں اسی طرح سے این پی عوامی نیشنل پارٹی کے اندر ہے اس طرح سے سندھ نیشنل پرنٹ اب بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے کہ یہ پارٹیز جو ہیں ان کی جو سٹرگل ہے ان کی جو پولٹکس ہے یہ پرٹیکلر ایتنی گروپ اور ان کی جو ہے ویل بینگ اور ان کے رائٹس کی سٹرگل کے لیے ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیشنلسٹ پولٹکل پارٹیز کا جو سکوپ ہوتا ہے پولٹکس کا وہ لیمٹیڈ ہوتا ہے اب ہم کیسے اس بات کو مانیں ہم اس بات کو اے این پی تی گزیمپل سے سمجھ لیے اے این پی نے پولٹکس کی زیادہ درکس پہ ایک تھا ان کے پاس کالا باغ ڈیم ایشو ایشو اور دوسرا تھا ان کے پاس وہ اپنا کے اینڈ ڈی ایس پی نام پہچان نہیں ہے ہمارے پاس آئیڈنٹی نہیں اب یہ کوئی پہ نام تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جو ڈیریکشن ہے جو آپ کہیں گے یہ نام ہے نورٹھ ویسٹ پرنٹیر پروز آئیڈ اب ان کے یہ دونوں مسئلے یہ تو ایٹینتھ امینڈمنٹ میں بھوڑے ہیں ٹھیک ہے ایٹینتھ امینڈمنٹ کے ٹائم پہ اس ٹائم کی وفاقی حکومت نے پرائیم ایس ویلی سفردہ کلانی نے اوپنلی اعلان کر دیا کہ کالا باغ ڈیم کی فائلہ یہ ڈیم نہیں بنے گا کیونکہ اس پہ نیشنل کنسنسس یعنی قومی اتفاق رائے نہیں ٹھیک ہے ایٹینتھ امینڈمنٹ جو ہوئی تو ایٹینتھ امینڈمنٹ میں اس اینڈ وی ایف پی کا نام ریکلیس ہو کے کیا بن گیا اے پی کے خیبر پختون فار خیبر پختون فار جو ہے میری آواز سب کو صحیح آرہی ہے یا سلو ہے بہت سارے لوگوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے چند لوگوں کو سلو آ رہی ہے تو ان کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے ویسے یہ لیکچر جن دو ایشوز پر مینڈی سیاست کی وہ دو ایشوز تو ہو گئے حل اب جب حل ہو گئے ایک الیکشن ہوتا ہے دو ہزار تیرہ میں اور ایک الیکشن ہوتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں دونوں الیکشن میں ان کے پاس مطلب اپوزیشن ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی اپوزیشن آتا رول ہوتا ہے تو بینگ ان اپوزیشن یہ ایک نئی پارٹی جس کا نام تیری آئی ہے اس کو کے پی کے پروانس کی حد تک کوئی ٹاپ ٹائم نہیں دے سکے کوئی ناکھ کی چنے نہیں چبوا سکے حالکہ یہ بہت سینئر بہت ویجن پل بہت سیزن پارٹی میں مجھوڑ ہے وجہ وجہ یہ کہ ان کی پولیٹکس کا داروں مدار صرف ان اس پہ تھا کالا باغ ڈیم اور سوری ایڈ ڈوی اکی نام ایڈ ڈیم ٹھیک 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 تو اس تحر ثابت ہوا کہ جو نیچنلسٹ پولیٹکل پارٹی ہیں تو وہ پوری اتنی بڑی قوم میں سے ایک چھوٹے طبقے کو نمائندگی کر لی ہوتی ہیں اور دوسری باز یہ کہ ان کا پولیٹکس سکوپ بھی لیمٹیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس وقت بھی کوئی بہت بڑی اپوزیشن ان پی کے پلیٹکوم سے کے پیٹکی کے اندر نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک تو بتا رہے گا مقصد اب یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں نیچنلسٹ پارٹیز کی تعداد بہت زیادہ ہیں اور جو مین سکرین پولیٹکل پارٹیز ہیں مین سکرین پولیٹکل پارٹیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیٹکل پارٹیز جن کا دائرہ کار جن کی نیٹورکنگ جن کی ممبرشپ جن کے لوگ پورے ملک میں پھیلے ہو گئے ہوں اور ان کی جب ووٹ ہوں ان کی جب لسٹ ہوں تو ان کے کنڈیٹس پورے ملک سے سیٹے لگے ہیں وہ کہتے ہیں مین سکرین پارٹی اپیرنٹلی آپ کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ این پھر پاکستان مسلم لیگ کیو پھر پی ٹی آئی تو یہ پارٹی جو ہیں یہ مین سکرین پولٹیکل پارٹی ہیں ٹھیک ہے نہیں اب مین سکرین پولٹیکل پارٹی تو ہے یعنی یہ پورے پاکستان کا ویجن دیتی ہیں یہ اپنے الیکٹورل منفیسٹوں میں منشور میں پورے پاکستان کی ڈیویلپمنٹ ہے جس بھی حوالے سے بات کر رہی ہوتی ہیں بغیرہ بغیرہ لیکن ڈائلیمہ یہ ہے کہ جس جس پارٹی کا جو جو پاور سینٹر پروانس ہے وہ اس پہ پوکست زیادہ کرتی ہے اور دوسرے پہ اتنا خاص پوکست نہیں کرتی جس کی وجہ سے نیشنل انٹیگریشن کی جو تیم ہے اس کو پولٹیکل پارٹیز کی حد تک کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ سیاست کے علاوہ بھی نیشنل انٹیگریشن ہونا کیوں ضروری ہے اور کس طرح سے کی جا سکتی ہے نیشنل انٹیگریشن ہونا کیا جس پہلے مجھے نیشنل انٹیگریشن ہونا کیا مجھے مجھے جس پہلے مجھے آہ ہمیں چاہیے ایک سنگل کومن آئیڈنٹیٹی پہچان کی ضرورت جو عوام میں یہ جذبہ یہ بات جائے گی سمجھ ان کو آئی گی لیکن ایک دم نہیں اس میں ٹھوڑا ٹائم لگے گا بٹ ٹائم لگے گا جب یہ کام شروع ہو چکا ہوا اس وقت جو اپنے کیا کہتے ہیں لوگ ہیں پنجاب کے لوگ ہیں وہ سندھ کے کلچر کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے اور جو اپنا کیا کہتے ہیں دروشستان کے لوگ ہیں وہ پھر اپنا کیا کہتے ہیں اسلامباد کشمیر پنجاب کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے ہیں ان کا سندھ کے ساتھ کلوز کرنیکشن ہے کانٹیکٹ ہے جوگرپکلی ملے ہونے سے زیادہ دمائی پہ انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹوریزم کی بات کو بہت کرتے ہیں ہم ٹوریزم کے بارے میں یہ تو کہتے ہیں کہ ایسے ایسی چین اسے لیکن باپ لہے میں listening Пр sustみたい میں کہیں مزم میں ست فاکاتے طرح ہیہی۔ مفت رحم میں set مرائی سب تکٹھیں مواز جانتے ہیں مینز اور بات ٹوریزم کی ہوئی ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے پھر ہے مینز اور لیولی ہوڈ پھر ہے پھر ہے پھولٹیکل ویل مل for national integration پھر ہے پھر ہے پھر ہے ث Verizon ملمہ جب 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 نشترین تماما وزیرا جمعا جمعا نشترین تشترین آپ کی روڈ نیٹورک آپ کی ریل نیٹورک آجاتے ہیں means of livelihood میں means of livelihood میں آجاتا ہے buying capacity دیکھیں اگر ایک عام شہری جو کہ ایک فیبلی رکھتا ہے دو تین بچے ہیں میرے بیوی ہیں ایک آج ماں باپ بی ساتھ ہیں تو وہ سال میں ایک دفعہ اتنی انکم تو اس کے پاس آتی ہو کہ سال میں ایک دفعہ وہ اس قابل ہو کہ وہ اپنی فیملی کو گھومانے کے لیے دوسرے کسی شہر یا کسی پرفضہ مقام پر لے جا سکے پاکستان میں آبادی بائیس کروڑ ہے پر اس آبادی کا کتنے فیصد ہے جو اپنا کہتے ہیں مری جو بہت ایکسیسیبل ایک ٹورسٹ پلیس ہے اودھر تک جا سکتا ہے یا جا پایا ہے ایون پنجاب کے اندر اگر ہم ساؤنٹ پنجاب کو دیکھیں تو ساؤنٹ پنجاب کی آبادی کی بیٹا میں بہت لاؤڈلی بول رہا ہوں آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھیں دیئے گا آپ کے انٹرنیٹ کا اسی ہو ٹھیک ہے تو پنجاب میں لاؤڈلی بول رہا ہوں تو پنجاب میں ساؤنٹ پنجاب کے بھی بہت سارے چیزیں جو بھی تک ہماری تک نہیں پہنچ سکیں تو ٹوریزم ہو انویسٹمنٹ ہو ایکنومک ڈیویلپمنٹ ہو یاد رکھیں یہ چیزیں پہلے لوکلی پرموٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں لوکلی پرموٹ ہوتی ہیں پھر اس کے اندر انٹرنیشنل انگل بھی انویل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر انویسٹمنٹ اگر ہم بات کریں تو باہر سے آنے والا انویسٹر سب سے پہلے لوکل انویسٹر کے ٹرینڈ کو تھنکنگ کو چیک کرے گا کہ وہ یہاں کی مارکٹ میں یہاں کی انڈسٹریل سیکٹر میں یہاں پہ آپ کے ریونیو ہب کراچی میں کس قدر انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کو دیکھ کے اس کو دیکھ کے ہی وہ اپنا مائنڈ بنائے گا اسی طرح سے آج کل انٹرنیٹ کا زور ہے بہت سارے کام ریویوز سے چل رہے ہوتے ہیں تو لوکلی لوگوں نے ریویوز کیا ہوا ہوگا تو ہی کوئی انٹرنیشنل ٹرابلر بھی اٹریکٹ ہوگا آج کل تورزم پر بہت کام ہو رہا ہے مثال کے طور پر اگر ہم ریلویز کو دیکھیں تو ایک ٹرین ہے میں اس کا نام جرے لے کے دیکھتا ہوں میں کچھ جس پر ٹریول کرتا ہوں اس کا نام ہے جاپر ایکسپریس ٹھیک ہے اب اس جاپر ایکسپریس کی خاص بات کیا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے پشاور ٹھیک ہے اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہے کوئٹا ٹھیک ہے جی بیچ میں آتا ہے پنجاب اور پھر آتا ہے سنگ ٹھیک تو یہ آپ کی واحد ٹرین ہے جو چاروں سوپوں کو کنیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو اگر اس ٹرین کو national integration federal government national integration کو ایک national policy میں لے long term decision ہے تو اس ٹرین کو symbol of excellence بنایا جائے اور اس کا ترایا اس کی ٹکٹ اکنامکلی ہر کلاس کے لگوں کے لیے جس نے بیٹھنا ہے اس نے بیٹھنا ہے اس نے بیٹھنا ہے لیکن اس کو state of the art role model ہونا چاہیے اب اس سے ہوگا کیا لوگ جب اس پر پریکنٹی ٹویول کریں گے تو ان کے ذہن میں جو ایک تصویر بنی ہے جو ایک تاثر بنا ہوا ہے پاکستانی کچھ ایترے علاقے کے بارے میں اچھا جنگورا وہ اگزیکٹ اور ٹھیک ہو جائے گا جب وہ اس علاقے کو خود دیکھیں گے وہاں پہ جا کے visit کرنے گے پلس tourism کی اگر بات ہے تو this train can play its role in tourism right but unfortunately یہ اتنی ideal train نہیں ہے جتنی کی ideal train اس کو ہونا چاہیے اس میں کچھ practical issues ہیں کچھ overall national integration thinking کا نام یہ تو میں نے ایک example کیا ہمارے ہاں problem یہ ہے کہ ہم سارے ہی bi-nature extremist ہیں انتہا پسد ہیں ہر دورے حکومت چاہے وہ کسی military leader کا تھا چاہے وہ کسی civilian leader کا تھا اس میں اچھے اقدامات بھی ہوتے رہیں اچھے کام بھی ہوتے رہیں لیکن اگر ہمیں military pro military ہم نہیں ہیں تو ہم اس کو ہمیشہ گالیاں ہی نکالتے رہیں گے ہم کوئی اچھا کام اگر کیا بھی ہوگا تو اس کو اچھا نہیں کہیں گے اگر ہم جو civilian نہیں ہیں تو ہم ہر ٹائم politicians کو بھی گالیاں ہی نکال جائیں گے مثال کے طور پر زیاؤل حق ساتھ کے ایراؤ کو بہت زیادہ کرسکرائز کیا جاتا ہے رائٹ نہیں کیا جاتا ہے human rights valuation religion کا political view اور فلان ان کا اپنے بٹ اسی زیاؤل حق کے دور میں آپ کے پاس کیا بنا انہوں نے بنایا تھا language authority یہ ایک پیٹرل ادارہ بنایا اس کا کیا کام اپنے بنایا اور دوسرا انہوں نے بنایا تھا academy of letters ٹھیک نہیں اب academy of letters کو کہتے ہیں اردو میں academy عطبیات اور دوسرے والے کو کہتے ہیں مقتدرہ قومی زبان مقتدرہ قومی زبان کا کام یہ ہے کہ language authority کا کہ یہ translation کرتی ہے right inter languages literature اور باہر والے literature یعنی زبانیں سیکھنی چاہیے پھر سندھی literature اردو میں ترجمہ پنجازی میں ترجمہ پنجازی لیٹر اور پستو میں ترجمہ باہر مقیم حج دوسر اداروں کو یاد رکھا گیا نہ ان کی بجت الوکیشن سٹی کی گئی کہ یہ اپنا کام جاری رکھیں مستی کہ آپ تنہائن لگی نہیں جنہ سبہ آتے ہیں نو بجے کام تین بجے چلے جاتے ہیں آئے بھی ہو گئے بھی وہ ستم ستانا ہوں گیا اور آج تو سوچل میڈیا کا زور ہے تو سوچل میڈیا کے ٹائم میں آج اگر چائنی لینگویج کے اتنے سارے سینٹرز کھل رہے ہیں پاکستان کے ذریعے چائنیز کو انسلکٹ زیادہ ہو گیا تو پاکستانی بھی تو چائنہ بہت زیادہ جا رہے ہیں ہمیں نہیں نظر آتی ان اداروں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کہ وہ اردو لینگویج کو ڈماؤٹ کریں for the foreigner because they have to come to deal with pakistani business mail pakistani market and so so national integration جو ہے صرف politics سے نہیں ہوتی صرف politics سے نہیں ہوتی وہ means of communication کو means of livelihood کو اور یہ interlingual harmony اور interlingual work کیوں ہے اس سے بھی کی جاتی ہے اب consistent long term policies of federal government کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سال بعد جب election ہوتا ہے اور دوسری کوئی government آ جاتی ہے تو وہ government in policies میں add-on کر کے continue کریں نہ کہ اس کو full stop جاتے ابھی کچھ بہتری آئی ہے تو وہ بہت تھوڑی مثال کے طور پر بیندیل income support program جو ہے وہ ایک social economic elevation program ہے یا social economic facilities program ہے تو بیندیل income support program جو بات کی گورنگ انہوں نے بھی continue کیا ابھی والے نے بھی اس کو بیتر کیا تو بیندیل income support program کے ساتھ جس طرح سے کیا جا رہا ہے تو same should have been done with language authority with academy of letters with japan express and with other deals اب اس میں ایک تیز آ جاتی ہے کرکٹ اب میں کرکٹ کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں کرکٹ رومینس آف پاکستان ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب کرکٹ جو سپیس پروائیڈ کرتی ہے اس سپیس کو بہت آسانی سے utilize کیا جا سکتا ہے to inculcate the پاکستانی identity among youth among nation اور so آپ لوگ پچھلے چار پانچ مہینوں سے facebook بغیرہ پہ کچھ images دیکھنے کہ دوازر شہر جو بلوچستان میں سائلی بندرگاہ ہے اور سی پیک کا ایک قسم کا hub ہے تو وہاں پہ ایک کرکٹ گراؤن کی بہت سمیریں آتے ہیں ادھر کرکٹ بچے بھی کلتے بھی دکھائیں بڑے بھی دکھائیں سلیبرٹی بھی جا کے دکھائیں پھر ایک جگہ پاکر آل اکتاب اور ان کے ساتھ جو بریٹیش ہائی کمیشنر ہیں پاکستان میں انگلینٹی ایمیسگر ہیں وہ بھی جا کے سمندر میں نہ آ رہے ہیں یہ سب اپنے کے لئے خیق ہے لیکن کیا خیق نہیں ہے جو ہونا چاہئے پی ایس ایل شروع ہوئے بھی پاکستان میں چھٹا سال ہے لیکن پی ایس ایل ہونے کے باوجود اب تک بلوچستان صرف بلوچنجی کے پشتون اوریجن کے بلوچستان سندھ سے سندھی اوریجن کے ملک جو سندھی انگلینٹ کتنے کے پلیئر سامنے آگے ہیں بمشتی دو کی تو یہ بہت کم ہے اب ایسا نہیں ہوگتا کہ ان علاقوں میں اچھا پلیئر ہی نہیں ہے اگر نیشنل انٹیگریشن کی پولیسی میں ایک پرکت کو ایک پول اف انٹیگریشن کے طور پر کنسیدر کیا جائے گا تو پھر پاکستان اور تمام اپلیئیٹڈ اداروں کو آن بورڈ لیکن پھر وہ اس نظر سے اس پیسپٹلی ہی جنگیں میں مجھے یاد ہے میں ٹوئنٹی ایٹین میں گلگت میں تھا تو وہاں پر لاہور کل اندر والے ٹوائل لینے آئے گئے گلگت کے اندر جو تھے اب وہاں کے لوگوں کو خوشی بھی تھی چلو کوئی گرتو آئے ٹوائل لینے لیکن ساتھی ساتھ انہیں گلگت کے نام سے سکرگو کے نام سے کہہ یہ پاکستان کہہ نہیں پاکستان کہہ نہیں پاکستان کہہ نہیں یا ہی کی فیلم ہے جو فیلم جو فیلم ہے وہ فیلم ہے فیلم ہے فی pests Center gram فیلم ہے اگ že فیلم ہے فیلم ہے ساتھ فیلم ہے تو بھی ایڈریس ٹھیک ہے ٹھیک سمجھ میں آنے اچھا تو اب بتانے کا اس میں مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو کہ یہ فیلنگ یہ نہیں کہ پاکستان میں تو انوٹھی ہیں کہ انڈیا میں تو انوٹھی ہیں لیکن لینگویج ایشو پہلے دن سے پاکستان میں پلے اپ ہوا بٹ انڈیا میں بھی ہوا انڈیا نے کیا کیا ہم بات کریں انڈیا نے اکلوندی یہ کی کہ اس وقت نیشنل لینگویج سٹیٹس جو ہے وہ 3 اپنا 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 کہتے ہیں جو بھی لینگویج اینڈیا میں زیادہ بڑی جانے والی سب کو نیشنل لینگویج سٹیٹس کیا لیا نیشنل لینگویج سٹیٹس کیا لیا اوفیشن لینگویج جو دفتری جبان ہے وہ آج بھی ہی آج بھی ہے اس ٹائنگی پھر ایک نیشنل کمیونکیشن لینگویج کام راکھ سٹیٹس جبان ہی لینگویج اب پاکستان میں لینگویج پینا مسئلہ ہوا تھا بنگالی بچے بچے بنگالی کیونکہ پاپیلیشن میں تعداد زیادہ تھی تو ان کا خیال کا ماننا کسی لینگویج جو ہی ہے وہ نیشنل پاکستان اب ادھر کنسان یہ سوال کہ بنگالی بچے سبجاتے بچے پاکستان 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 لیکن ادھر والوں کو بنگالی بچے سبجاتے پاکستان نہیں لیکن یہ جو جگلری آف ورڈ ہے ان پاکستان لی اپسنس آف لیڈرشپ کی بچے یہ ہو نہیں پاکستان میں ان ان پاکستان پاکستان لگتار نینی حکومت قائم رہی تو جو ہے اس کی بچے مسئلہ حل ہو گیا شروع جو دیٹ مینز لیڈرشپ میٹرز الوٹ اب میں آپ کو ایک سکیم بتاتا ہوں ایک سائیکل بتاتا ہوں کہ لیڈرشپ والا معاملہ چل پاکست سے جو ڈیویلپ والد ہے لیڈرشپ والد ہے ان کا پروبلم کیا ہے ریٹ اس کو بتاتے یہ ایک سائیکل سنو سنو لیڈرشپ انس 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 دیکھ دیکھ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ کوئی بھی سٹیٹ شروع میں اس کو چاہے ڈکٹیٹر ہو چاہے ڈیویلر ہو چاہے ڈیویلر ہو چاہے ڈیویلیٹ ہو شروع میں ان کو ایک فرد واحد کی رول کو ہی برداشت کرنا پڑا ہے لیکن اس کا فائدہ بھی ہوا ہے اگر اگر انڈیا میں نہ نہ ہوتا اگر چائنا میں ماؤز اگر ہوتا فرانس میں چارلز ڈیگول نہ ہوتا اور یو ایس میں جارج واشنٹن اور ابراہم لنکن نہ ہوتا تو پھر آج ان کے ہاں نیشنل لیول کے انسٹیٹیوشن بھی نہ ہوتے ٹھیک ہے اور جب نیشنل لیول کے انسٹیٹیوشن نہ ہوتے تو انسٹیٹیوشن کے کامبینیشن سے ایک سسٹم وجود میں نہ آیا ہوتا اب سسٹم دیکھیں لیڈرشپ نیشنل لیول کے انسٹیٹیوشن بناتی ان کو سٹینٹیو کرتی ہے ان کو جو ہے کانفیڈنس دی اب یہ انسٹیٹیوشن مل کے پھر سسٹم لیڈر پروڈیوز کرتا اب لیڈر سب پروڈیوز کرتا ہے سمجھ میں آگی بات تو یہ فرق ہے ڈیویلپ اور ڈیویلپ ورلڈ میں وہاں پر انڈیویجو ورلڈ میں بہت ہوتا ہے یہ on the rise ہوتا ہے جب انسٹیٹیوشن لیزم یہ ڈیک لائن ٹھیک ہے جی اب آپ لوگوں کو انٹرسن بات میں بتاؤں واکستان کے کمور بیش چار پروڈنشل کیپٹل میں ایک روڈ ہے جس کا نام ہے وحد روڈ وحد روڈ وحد کالونی جس میں سرکاری ملازمی رہائش تذیر ہوتے اس کے پوچھے پوری مجید ہے جو ڈیک ڈیویلپ ہو یہ تھا جب جب پوچھے پیلی کام پیلی جگا تھا سرکاری ملازمی ہے انہوں کو دوسرے علاقوں میں پوسٹ جب دوسرے علاقوں میں پوسٹ کیا جائے گا ایک تو یہ لوکل کمیٹی سے انفلومنس نہیں ہوں گے بائس نہیں ہوں گے اور یہ اچھی ایڈنسٹرین ہوئی گی دوسرا یہ کہ یہ ان کے ساتھ جو میل جو ان کے کام کریں گے تو اس سے پاکستانیت کی جو سنگل آئیڈنٹی ہے اس کو مطلب پروموشن اس کی ہوگی پروپ میں نکھا رائی تو وحدت روڈ جس روڈ پہ وحدت کا علمی واقعہ بہت سرور اسی کہتے ہیں یہ لاہور میں بھی ہے کشاور کا مجھے نہیں پتا کراچی کا مجھے نہیں پتا لیکن انہوں نے پوچھا تھا انہوں میں جگہتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ اپنایا گیا تھا لیکن اس کا خاص فائدہ نہیں ہوا وہ جن کو کوارٹرز الارٹ ہوئے وہ پھر نسل در نسل ہی کے پاس رہے اب وہ جہاں کے کبھی تھے بھی وہ وہاں کے لیے دے وہ اب اسی شہر کے ہوگئے ان کی اگلی جنگلیشن وہ گریو اپ اسی دوسرے شہر بھی جہاں کبھی ان کے والد کیا کوئی بھی ملازمت کیا کرتے تو بتانے کا مقصد اس میں یہ ہے آپ لوگوں کو کہ پاکستان میں نیچ گوڑیار ہدھر آباد میں بھی ہے اچھا ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں 18th amendment ہونے کے باوجود اگر معاملات سٹل نہیں ہیں پروینچل اٹومی مل جانے کے باوجود اگر معاملات ٹھیک نہیں ہے جانے کے ساتھ ہیں پاکستان اس کا اکر ملازمت کیا کرے ہیں فالہاں کے ساتھ ہوتا ہے تو پانی کا ایشو ہے وہ سال تب ہی ہوگا جب ہم ایک کامی ایڈنٹی کو پال آف کریں گے جو تھا ہم ہیں جب کو ایک جنیٹیٹ ویب آسکر ہوگا تو ابھی آج کل ایٹین دمیمیٹی دیبیٹ ہے اب دیکھا جائے ایٹین دمیمیٹ میٹ ہے سیمول آف نیشنل ایٹیگریشن اس طرح سے ہے کہ جو پولر کلی آکانی کا دھرینہ مطالبہ تھا وہ کورا کیا گیا آج سے دس سال پہلے یہ ایٹین دمیمیٹ کر کے رائی تو یہی ڈیمانڈ ہوا کرتا تھا جب بریٹش انڈیا ہوتا تھا اور بریٹش رولر سے اور جو آل انڈیا مصرم لیگ اور انڈیا نیشنل کانگرس تین کیسے آتا ہی اسی کی گردگ ہوتی تھی کہ اگر آپ نے پروینچل سسٹم دینا ہے انڈیاں کو تو گیو دن بید میکسیمم پروینچل اٹرمی تو یہ سارے چیز ہو رہی ہوتی تھی ابھی میں اپنے آپ لوگ پویسٹن کر سکتے ہیں چی ایس ایس میں ایک دفعہ اس کو سوال بھی آتا ہوتا ہے جی اینیون ریز جور ہینڈ امار اکمل امار اکمل کانچے لے ہینڈ ریز کل کے چلے جی امار بولیں اگر انیوٹ کر لو خود کو سوالات کے آنسان کی لینڈ بغیرہ کچھ ہونے چاہیے جیسے اگر میسے انٹی کریشن سے آیا جیسے پوریٹس پہر بیٹھے ہیں اچھا یہ آپ نے کل کی کلاس سید تینڈی کی پھی ہم نے کل پہ سمیل ٹاپکس ریلیٹڈ پویسٹنز دسکر کیے تھے پہلی بات کی یہ کہ کوئسٹن کی سٹیٹمنٹ کود بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کی لینڈ کسی نہیں ہونی چاہیے سمسائنس کویسٹن کی دیمانڈ زیادہ ڈیٹیل کی ہے تو جو اس کی کی ایوریڈ لینڈ سے ہم زیادہ بھی جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے یہ بھی ایوریڈ لینڈ کیا ہوتی ہے ایوریڈ لینڈ نہیں ہے یہ پیج نہیں ہے یہ ایک سائٹ ہے پیج اس کو کہتے ہیں لیف اب یہ لیف کی دوسری سائٹ ہے تو پیج اس کو کہتے ہیں یعنی دو سائٹ پہ لکھی تو ایک پیج اب ایک دو تین چار اگر آپ نے ایوریج لینڈ پوچھنی ہے کسی بھی بیس نمبر کے سوال کی تو کم از کم بیس نمبر کے سوال کے ساتھ انصاف ہوئے گا چار پیجز میں جس کے دونوں سائنس پہ لکھا ہوا ہو لیکن اگین میں یہ کم گا یہ قویسٹن جو انسا ہے بزاتے خود اس کی سٹیٹونٹ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ ہمیں جواب لینڈ کی لکھنا ہے تو کتنا لینڈ کی ہاں جی اینیون ایلس کوئی کسی کا کوئیسٹن نہیں ہے ہاں جی تزین ممتاز جی تزین سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہم بکس کونس کریں گے مطلب انٹرنیشنل ریٹر یا پھر نیشنل نیشنل یا انٹرنیشنل ریٹر کا کچھ مسئلہ نہیں ہے پاکستان اپیس کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا جو تری پارٹیشن والا پورشن ہے جس کے ساتھ جوڑ کے سارے ٹوٹی بڑے ٹاپکس حامل ہو جاتے ہیں وہ ہے ٹو نیشن تھیلی اور ٹو نیشن تھیلی کہ اکارڈنگلی میں ایک ہی بک بتاتا ہوتا ہوں سب کو وہ ہے اکے عزیز کی The Making of Pakistan اس کے علاوہ میں نے شیخ رفیق ساتھ کی ایک کتاب جو میں سٹوڈنٹ کو اپسا پروائیڈ کرتا ہوں جو میرے ساتھ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں رول ہوتے ہیں وہ ہے پاکستان ہسٹری کی بک ہے پتلیزی کتاب ہے لیکن پری پارٹیشن کے سارے ٹاپٹس بہت مہتبت ہو جاتے ہیں پوشٹ پارٹیشن کا جہاں پہ سوال ہے پوشٹ پارٹیشن کا سلیبس اتنا خیلا کر دیا ہوا ہے خیلا کر نہیں اس میں اتنی چیزیں شامل ہیں کیونکہ وہ کسی ایک بک سے لینا پسیبل نہیں ہے اگر ہم نیشنل لیول کا فولے پر دیکھیں یا انٹرنیٹ جو آپ کے پاس لوکل پبلیشن کی کتابیں ہیں جو کتابیں چھاپتے ہیں وہ لے تو لیتے ہیں سوڈنٹ لیکن لینے کے بعد وہ خود ہی اس سے بیزار لگتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں کونٹنس کی حد تک تو زبردست مزار آ رہا رہا ہے یہ بھی سلیبس بھی یہ بھی یہ بھی ہے لیکن جب اس کو لیکن پاک افیرز کی نہیں ہے کہ میں کر سکتوں ترنٹ پھر کی کوئی کتاب نہیں ہوتی میرے سے جو بچے پاک افیرز پڑھتے ہیں تو میں ہر لیکچر کا مٹیریل سٹپ دے رہا ہوں تو باٹی یہ ہے کہ منڈے ٹو ویڈنس دے ہماری کلاس ہوا کرے گی وقت دعا کرے گا پاک 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 پیرز کی آج آخری کلاس کی کل اسی وقت میں کلاس ہوگی فیس ہے 5,000 اور 0,315777368 ویرو شیئر میں کافی کافی شیئر ہو چکے یہ نمبر ٹھیک ہے اس پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہی کلاس کے لیے اور ایک مہینہ اس کورس کا دوریشن ٹھیک ہے نا اب اور کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہے تو پوچھنے ہی تو پھر اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال پوچھنے ہی پوچھنے مجھے وہ پوچھنے 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 سوال ہاں 1857 سوال جی ارمان بولیں ارمان انیو جی سر آری بولیں اچھا سر میں نے پوچھنے تھا کہ ہمیں پاکستان افیر اکٹھے پڑھنے چاہیے ہماری یہ نہیں ٹھیک آپ کی یہ پہلی اٹیمٹ ہے جی سر فرسٹ اٹیمٹ ہے اچھا آپ نے پہلے اکوالیفیکیشن کیا جی سر آپ کی اکوالیفیکیشن کیا ہے سر ایمیسی ماتھمیٹکس میری اکوالیفیکیشن تو آپ کے لیے اور جتنے بگنز ہیں ان لوگوں کے لیے اشتاد ضروری ہے کہ آلی انگریزی زبان بڑی بات نہیں ہے آپ کے پاس ذہن میں ایسے سبجیکٹ ہیں جو آپ کو اس قدر نالج دے جاتے ہیں کہ آپ کے لیے اشتاد ضروری ہے کہ آپ شکریہ سبجیکٹ جی کرن مستفا انیوڈ کرن اسلام سر میرا پاکستان افیرز اگر ہم اپنی انگلیش میں میسے جو بھی انگلیش ہیں وہ ڈسکرائب کر دیں تو یہ کافی ہوگا سر یا اس کے لیے کوئی مطلب ہم اپنی سیمپل انگلیش میں اگر میسے سہید آپ کائنڈلی یہ سوال دوبارہ ریپیٹ کریں سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا کہا ہے یہ سمجھ آئی ہے کہ پاکستان افیرز اگر ہم اپنے سمپلی ورڈ میں بیان کر دیتے تو کیا یہ پاپی ہوگا یا اس پاکستان ورڈ شاہی سمجھ رکھتے نا لیکن اسلام علیکم سر والیکم السلام سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آج نیشنل انٹیگریشن کا ہم نے پڑھا ہے ٹاپک پڑھا ہے تو سر اس سے ریلی کوئی 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 پہلی بات تو کوئی سنگ نہیں بات میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ میں فلان جگہ پہنچ جان ہے تو آپ کیسے پہنچ جب تک آپ جوگل میک ہوتی ہے جتنے لوگ اس طرح سوال کرتے میں اس کو کیسا ٹیمپ کریں نیشنل انٹیگریشن کا کئی زامیوں سے آسکتا ہے کشمیر کا کئی انجل سے آسکتا ہے آپ مجھ سے پوچھ لیں میں گائیڈ کرتے ہوں اور بوسری بات یہ ہے کہ عربی میں کہا جاتا ہے سوال کے اندر جواب موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ کہ ہمارے ہم پیپر کھول لیں کا تکلیف کرتے نہیں ہیں اور وہ ساری چیزیں آتومیٹک چارل کے تو اس طرح کام ہوتا نہیں کسی کیچر نے اپیر نہیں ہونا آپ کی جگہ آپ نے خود اپیر ہونا ہے اور یہ مسئلہ تو حل ہوگا جب آپ کہیں کہ سر آپ نے نیشنل انٹیگریشن پڑھایا دو ازار اٹھارہ میں نیشنل انٹیگریشن کا یہ سوال آیا سوال یہ کہہ رہا مجھے آپ بتائیں یہ کیسے حل ہوگا تو میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں آج شہزل جاوے السلام علیکم سر والیکم السلام سر میرا یہ کوسشن ہے کہ میں نے فول کورس کے لئے پلائے کیا تو مجھے سر شپیک صاحب نے صرف تین سبجیکٹ میں ایڈ کیا ہے اور جس میں ایڈ ایڈ نہیں ہے تو سر کائنل میں پاک اپیر کے ساتھ کرنٹ اپیر لے سکتی ہوں یا بات نہیں آپ کو کن تین کورس میں ایڈ کیا گیا آپ نام بتا دیں سر پول سائنس اور یہ پاک اپیر اور جینڈ سٹڈیز دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اگر ایک دم سارے سبجیکٹ کے مو پول دیے جائیں گے تو پھر آپ کے لئے مشکل ہوگا سارا نولیج اکٹھا ایبزورب جیس اگر آپ دل یہ ہے جب جنڈر سٹڈیز کچھ پیسے کر لیں اور ابھی پولیٹیکل سائنس پاک اپیر اپیر کر لیں تو کوئی حاج نہیں آپ سر کو بتا دیں کہ سر میں اس وقت پاک خیق ہے تو وہ کر دیں گیا جی سر جی اکرہ سر آپ کے سر آپ کے آج تھی نا تھی کلاس اب تک ہو چکے آئی آر کے اوپر سر کل اب یہ نیکس ویک سے ریگولر ہوں گی کل سے سر آئی 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 اپنا جی اپنا بہت خیال رکھیں آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی اسی وقت اسی دونی لینک سے کرنٹ پیرز کا پیپر ہم دسکٹ کر رہے ہوں گے کرنٹ پیرز کا کوئی لیکچر ہم کریں گے پاک پیرز کا نہیں کریں گے آپ لوگوں کو نمبر کام بھی دی دی جا آپ لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں سوٹ کے لیے سوٹ کے ڈیویشن ان من من خدا آپ موسیقی